بہت سے مسائل ہیں جن کا کے تعلق کمیونٹی کے باہر سے ہے گورنمنٹ سے ہے میڈیا سے ہے جوڈی سیری سے ہے پولیس ہے ایڈمیسٹریشنز ہے میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا وہ ایک الگ ایشو ہے اس کے بارے میں بات کیا سکتی بہت آرام سے لیکن اس وقت جو ہے مجھے جو آہ بات ہمارے پرانے دوست دکٹر ایم جی خان صاحب آہ جنہوں نے مجھ سے کہا تھا بولنے انگلی کے کمیونٹی کے اندر جو کیا پرابلمز ہیں ان کے بارے میں ہم ذرا سا بات کریں کہ کیا آہ مسائل ہیں اور کیا کس کے لیے ہم خود اس کے لیے ذمہ دار ہیں آہ یہ سب جو مسائل ہیں ان کے بارے میں میں الگ الگ بات کرتا رہتا ہوں میں ایک چھوٹا سا ایک بکلیٹ بھی چھاپا ہوا ہے ان سب ایشوز جو بولوں گا میں الگ الگ لیکن اتنا کوہرینٹلی شاید میں نے کبھی کوشش نہیں کی پیش کرنے کی آہ سب سے پہلا یہ ایشو جو ہے اس پر ہم نظر ڈالیں وہ سیاسی صورتحال ہیں آج ہم اپنے آپ کو ایک کونے میں کھڑا ہوا پاتے ہیں مختلف قسم کے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں لیکن نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے ہندوتوہ نفرت یا نفرت کی جو پولیٹکس ہے اس نے ہم کو ایک حد تک الگ تھلک کر دیا ہے یا کم از کم اس کی کوشش ہو رہی ہے لیکن کیا یہ سب اچانک ہو گیا کیا ہم یا ہماری قیادت اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے ہمارے مسائل اٹھارہ سو ستاون سے شروع ہوتے ہیں جبکہ سامراجیوں نے ہم کو غدر کا ذمہ دار ٹھرایا اور دل کھول کر ہمیں قتل کیا گھروں سے علاقوں سے نکال دیا جایدادیں چھین لی اور ہم کو ہاشیے پر کھڑا کر دیا بیس تیس سال تک ہم کسی بھی رد عمل سے قاسر تھے اس دوران ایک مرد مجاہد سید احمد خان کھڑا ہوا اس نے اپنی حکمت عملی سے ایک طرف انگریزوں کا غصہ ٹھنڈا کیا اور دوسری طرف مسلمانوں کو وہ واحد راستہ دکھایا جو موجودہ دور میں ترقی کے لیے سب کو میسر ہے یعنی جدید تعلیم کا راستہ اس مرد مجاہد کو بڑی گالیاں دی گئیں کافر گردانہ گیا جوتے چپل سے مارا گیا لیکن اس نے ہار نہ مانی اور سن اٹھارہ سو پچھتر میں علیگر میں ایک کالیج کی بنیاد ڈالی یہ کالیج سن انیس سو بیس میں ایک انیورسٹی میں بدل گیا اور دیکھتے دیکھتے اس طرح کے اور کالیج اور بعد میں یونیورسٹیاں بھی بنی جن کی بدلت مسلمان پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے لگے لیکن سیاسی طور پر مسلمانوں نے دور رس حکمت عملی نہیں اپنائی بلکہ جذباتی سیاست اور جذباتی سیاستدانوں کا شکار بنتے گئے سن انیس سو بیس میں ہم نے تحریک حجرت کے نام پر ایک احمق تحریک چلائی دسیوں ہزار نوجوان اپنے گھر بار اور زمینے اونے پونے دام بیش کر کندھار چلو کندھار چلو دریائے اٹک کے پار چلو کا نعرہ لگاتے ہوئے افغانستان ہجرت چلے گئے ہجرت کر گئے یہ ایک پوری طرح جذباتی اور احمقانہ فیصلہ تھا نعرہ لگوانے والوں نے افغانستان کے سیاسی سماجی اور معاشی حالات کا بغور مطالعہ نہیں کیا تھا کہ کیا یہ لوگ وہاں بس سکتے ہیں اور کیا یہ لوگ وہاں ہندوستان کی آدادی کے لیے وہاں سے کام کر سکتے ہیں زندگی کے عملی مسائل اور افغانی حکام کی سرد مہری کی وجہ سے چندھی مہینے میں یہ لوگ نامراد اور سکستہ حالت میں واپس آنے لگے واپس آنے والوں میں ایک شخص کا نام تھا خان عبدالغفار خان جنہوں نے باقی زندگی اس قسم کے جذباتی نعروں سے توبہ کی اور ہندوستان کی تحریک آزادی میں دل و جان سے شریک ہو گئے تحریک حجرت کی ناکامی سے ہماری جذباتی اور جوشیلی قیادت نے کوئی سبق نہیں لیا بلکہ جلد ہی ان کو ہزاروں میل دور ترکی میں خلافت عثمانیہ کو بچانے کا خیال آ گیا نتیجتاً اس قیادت نے پوری قوم کو تحریک خلافت کے نام پر کئی سال نچائے رکھا یہاں تک انیس سو چوبیس میں جب مصطفیٰ کمال نے ترکی میں خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا تو ہندوستان میں بھی تحریکی خلافت کا غبارہ پھوٹ گیا ان لوگوں کو جذبات اور خیالی نعروں کے علاوہ ان زمینی حالات کا کوئی علم نہیں تھا جن کی وجہ سے خلافت عثمانیہ خود اپنے ملک اور دوسرے قریبی مسلم مالک میں متعون ہو چکی تھی اور خود وہاں کے لوگ اس سے گلوخلاصی چاہتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب مصطفیٰ کمال اتا ترک نے بعد میں ان کا تدریب نہیں تھا مصطفیٰ کمال کہایا تھا کو سلطنت ختم کرنے اور آخری خلیفہ محمد ششم اس میں صرف چند گھنٹے کے نوٹس پر ترکی سے ملک بدر کر دیا تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی یعنی عوام کے طرف سے کوئی ردعمل نہیں آیا یوں ایک لایانی تحریک نے ہندوستان میں بھی تحریک خلافت کی ناگامی کے بعد ہماری جذباتی قیادت کو پاکستان کا نعرہ مل گیا اور جنوبی ہند کے بعض علاقوں کو چھوڑ کر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس مسئلے پر برس انیس سو سینٹالیس میں ملک بلکہ ہندوستانی مسلمانوں کی تقسیم ہوئی جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے نوے لاکھ کے قریب مسلمان اپنی خواہش یا بغیر خواہش کے پاکستان حجرت کرنے پر مجبور ہوئے تقسیم کے ذمہ دار مسلم لیگ کانگریس اور انگریس سب تھے لیکن ٹھیک رہ عضو زعیف یعنی ہندوستانی مسلمانوں کے سر پھوٹا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے پاکستان بننے سے باقی مادہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ساکھ ٹوٹ گئی قائدین پاکستان بھاگ گئے یا گھروں میں چھپ گئے دانشوروں کا ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا جو اب بھی پر نہیں ہوا ہے معاشیات ایسی تباہ ہوئی کہ مسلمان آج تک دوبارہ انیس سو سینٹالیس سے پہلے کے حالت پر واپس نہیں آیا ہے اس کے بعد انیس سو اسی کی دہائی میں دو اور جذباتی تحریکیں تحریکوں نے ہمارے ہاں جنم لیا یعنی شعبانوں یا مسلم پرسنللہ کی تحریک اور پھر بابری مسجد کی تحریک دونوں تحریکوں میں اقل سے کم اور جذبات سے زیادہ کام لیا گیا نعرہ لگانے والے لیڈر بن گئے اور مسلمانوں کو برسوں نجاتے رہے دسمبر انیس سو بانوے میں بابری مسجد کی شہادت کے وقت کے ساتھ یہ قیادت بھی زمین بوس ہو گئی تب سے آج تک ہمارے یہاں کوئی نئی قیادت نہیں اُبری ہے نئے ہندوستان میں جو سماجی سیاسی اور معاشی صورتحال بنی تھی اور جس طرح ہم حاشیہ پر آ گئے تھے اس کی وجہ سے جذباتی سیاست کی ناکامی نوشتہ دیوار بن چکی تھی اور ہمیں کوئی اور طریقہ اپنانا تھا جیسے جامان جاپان اور جرمنی نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنایا تھا ان دونوں ملکوں نے امریکہ کے خلاف مضاحمت یا جنگ جاری رکھنے کے بجائے اپنے ملک کی تعمیر نو کے فیصلے سے اپنی تقدیر چند دہوں میں بدل دی افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہیں ایسی کوئی دور رس کے عادت نہیں تھی جو ہم کو تعلیم اور معاشیات کی طرف مورتی نتیجتا ہم صرف جذباتی سیاست کا شکار ہو کر اس بند گلی سے اس بند گلی کا چکر لگاتے رہے اور آج بھی منزل سے دور ہیں اور صرف چکر لگا رہے ہیں اگر مسلمانوں نے کوئی ترقی کی ہے تو وہ افراد کی اپنی ذاتی سوج بوجھ اور پہل کی وجہ سے ہے ہماری قیادت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ شعبانوں اور بابری تحریکوں کا جو حشر ہوا وہی ہونا چاہیے تھا یقینا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیاسی اور قانونی حقوق زمینی حقائق سے الگ نہیں رہتے ہیں ان مسائل کو کسی اور طریقے سے سڑک سے دور حل کرنا چاہیے تھا شروع میں بابری مسجد کا مسئلہ تھنڈے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی گئی جس میں کہ مسلمانوں کی سبکی نہ ہوتی لیکن جذباتی اور جوشیل قائدین نے ان کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا نتیجتا ہمیں ایسی ناکامی ملی ہے کہ ہم سر اٹھانے اور بولنے کی بھی قابل نہیں رہے ہماری اسی جذباتی سیاست سے نفرت کی اس سیاست کو بھی تقویت ملی ہے بلکہ ملتی چلی گئی ہے جو ملک کے دستوری دھانچے کے بدلنے کے درپے ہے حالانکہ اب بھی ملک میں ایسے بہت سے انصاف پسند لوگ موجود ہیں جو قانون اور دستور کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی تعداد بھی روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے آزادی کے بعد ہماری ایک بڑی کمی یہ رہی ہے کہ ہم اپنی زمینی طاقت بنانے کے بجائے چند پارٹیوں اور چند سیاستدانوں کی آنکھ بند کر کے تائید کی اور ملک کی اُبھرتے ہوئی طاقتوں سے ڈائی لاغ کرنے کے بجائے ان کو صرف چیلنج کرتے رہے ان نئی طاقتوں سے کوئی تالمیل نہ بنانا بلکہ الٹا انہیں دشمن بنا لینا کسی طرح کی عقل مندی نہیں تھی آج بھی ضرورت ہے کہ ہم کسی ایک پارٹی کی تائید کرنے یا لوگوں کو صرف کسی ایک پارٹی کو ووٹ دینے کی صلاح دینے کے بجائے ہم عوام پر چھوڑ دیں کہ وہ امدہ کارکردگی کے بنیاد پر جس امیدوار کو چاہیں اپنے حلقے میں ووٹ دیں پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ کوئی سیاسی پارٹی ہمارے ساتھ نہیں ہے ہم پر بڑے بڑے طوفان آئے لیکن کوئی بولنے تک کو تیار نہیں ہے ایسے حالات میں ہم کیوں کسی سیاسی پارٹی کا دمچھلہ بنے اور کیوں کسی سیاسی پارٹی سے دشمنی کو اپنی ملی سیاست کا کشناخت بنائیں اپنے حقوق کے لیے اور مظالم کے خلاف اداروں اور عدالتوں کے ذریعے اپنی لڑائی لڑنے کے لڑنی جاری رہنی چاہیے لیکن یہ کچھ افراد اور تنظیمیں کریں گی پوری قوم نہیں کرے گی پوری قوم اس کے لیے سڑکوں پر نہیں اترے گی اور نہیں علانیہ کسی کے خلاف سب شتم کے مرتقب ہوں گے اس قانونی لڑائی میں ہم سماج کے کسی ایک بڑے حصے کو دشمن نہیں بنائیں گے ہم کو سماج کی تمام نمائندہ طاقتوں اور پارٹیوں کے ساتھ تعلقات باتچیت اور ڈائلوگ جاری رکھنا چاہیے سیاست میں کوئی اشوت نہیں ہوتا ہے ہمیں بھی اسی حکمت عملی پر عمل کرنا چاہیے ہمارے ساتھ یہ ایک مسئلہ یہ بھی رہا ہے کہ جن مسائل کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ وہ براہ راست ہم سے ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں ہم صرف انہی میں دلجسپی لیتے ہیں سماج میں جو دوسرے مسائل ہیں اور جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ہمیں ان سے سروکار نہیں ہوتا ہے ہمیں یہ رویہ بدلنا ہوگا اور ہمیں ان سارے مسائل میں دلجسپی لینی ہوگی جس کا ملک کے حاضر اور مستقبل سے تعلق ہے اب میں آتا ہوں معاشی مسئلے پر بہت بڑا مسئلہ ہے کوئی کوئی بھی قوم اگر معاشی طور سے ابتر ہے پیچھے ہے تو پھر وہ ترقی نہیں کر سکتی نہ وہ اپنے حقوق لے سکتی ہے ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت غریب ہے ہماری تنظیموں نے آج تک مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے کوئی نقشہ یہ بروگرام نہیں بنایا ہر مسئیبت ان کو چندہ جمع کرنے کا موقع نظر آتی ہے سوت کے حرام ہونے کے نام پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قرضہ نہیں دیتا ہے تنظیموں نے اس کے لیے کوئی نظم نہیں بنایا ایسی حالت میں جو مسلمان کسی وجہ سے قرضے کے محتاج ہوتے ہیں وہ دوسروں بلکہ اکثر مسلمانوں سے ہی بڑے اونچے سودی ریٹ پر قرضے لیتے ہیں جس سے وہ برباد ہو جاتے ہیں اسلامی معاشیات کا برسوں سے بڑا غلغلہ ہے لیکن آج تک کوئی ایسا قابل عمل موڈل نہیں بن سکا جس سے غریب لوگوں کی بربخت مدد ہو یا غریب لوگ جہاں اپنی کمائی اور پونجی کو جمع کر سکیں اندوستان کے باہر جو اسلامی بینک بنے ہیں وہ ناکام ہیں بلکہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ وہ عام بینکوں سے زیادہ خطرناک ہیں یہ سن انیس سو بیاسی کی بات ہے کہ جب میں نے کاہرہ میں واقع فیصل اسلامی بینک میں چند ہزار ڈالر حساب کھولنے اور پیسہ جمع کرنے کے لیے انہوں نے سرویس کے نام پر چند سو ڈالر مجھ سے وصول کر لیے اس کے بعد میں ہندوستان آ گیا اور مجھ کو یہاں پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے مسکورہ اکاؤن بند کرنے کے لیے فیصل بینک کو خط لکھا انہوں نے حساب تو بند کر دیا لیکن ایک سال سے کم مدت میں بند کرنے کی سزا کے طور سے دوبارہ مجھ سے چند سو ڈالر اور کٹ لیے ایک عام بینک یہ کبھی نہیں کرے گا بلکہ زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ کی رقم میں سے کچھ حصہ منہ کر لے گا یہ تو اسلامی بینک ہے اور میں نے یہ اور بھی سن رکھا ہے کہ سرویس کے نام پر ہر وہ کام ہو رہا ہے جو اس کے دوسرے بینک صاف طریقے سے کرتے ہیں ہمارے یہاں ہندوستان میں کافی دنوں سے اسلامی بینکنگ یا اسلامی فائننس کا شور بختن بختن اٹھتا رہتا ہے لیکن یہ سب ہمارے پیسے کو لوٹنے والی کمپنیاں ہیں جیسے المیزان اور الفلاح نام کے ادارے جن کو ہمارے بعض مفتیان نے فتوی بھی دے رکھے تھے اس کو وہ چھاپتے تھے اپنے کتابچوں کے اندر انہی کمپنیوں میں ہزاروں کروڑ کھونے کے باوجود ہم نے کوئی سبق نہیں سکھا ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون جن کا نام نوہیرہ شیخ ہے انہوں نے بھی مسلمانوں کے ہزاروں کروڑ روپے اسلامی فائننس کے نام برباد کر دی ہے اس کے علاوہ مختلف شہروں میں اسلامی فنڈ کے نام سے چھوٹی چھوٹی دکانیں قائم ہیں جن سے مسلمانوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہے اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی نہیں ہوتی اور رہی سعی پونجی بھی برباد ہو جاتی ہے نیس کوئی معقول بزنس کرنے کے لیے ان کو کوئی قرض دینے والا بھی نہیں ہوتا اسی کے ساتھ ہمارے ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں جو بینکوں سے ملنے والے انٹریسٹ کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں اخباری ریپورٹوں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوستانی مسلمان اس طرح سے ہر سال ہزاروں چھوڑ دیتے ہیں یا بینکوں میں اپنے پیسے جمع ہی نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کے پیسے کالا دھن شمال نومبر دوہزار سولہ میں نوٹ بندی کے وجہ سے ایسے لوگوں کا بڑا نقصان ہوا اور جو اپنے پیسے گھروں میں رکھتے تھے ہمارے ایک رشتدار ہر سال انٹریسٹ کے رقم بینک سے نکال کر اسے جلاتے تھے حالانکہ ان کے اپنے شہر میں ہزاروں غریب اور فقیر مسلمان رہتے ہو ابھی رہتے ہیں جن کے لیے مجبوراً سور کا گوشت کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے اس سلسلے میں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ بینکوں کا انٹریسٹ اور منافع وہ سود یا ربا نہیں ہے جس کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بینک ہم سے قرضہ نہیں لیتا ہے بلکہ ہم خود بینک جاتے ہیں اپنی ضرورت اور اپنے پیسے کے حفاظت کے لیے وہاں اپنے پیسے جمع کراتے ہیں پھر دوسرے ضرورت مندوں کو قرض پہ دے کر کے ان سے منافع لیتا ہے جس کا کچھ حصہ آپ کو دیتا ہے اور یہ حصہ متعین نہیں ہوتا ہے بلکہ کم یہ زیادہ ہو سکتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہے اثر حاضر میں افرات ذر یعنی انفلیشن کی وجہ سے پیسوں کی قیمت مستقل کم ہوتی رہتی ہے جو ہمارے ملک میں تقریباً آٹھ نو دس فیصد سالانہ ہوتی ہے جب تک سونے اور چاندی کے سکے تھے تب تک اس وقت افرات ذر کا کوئی وجود نہیں تھا بلکہ صدیوں یہ اسٹیڈیز ہو چکی ہیں صدیوں جو ہے سامانوں کی قیمت ایک ہی ہوتی تھی کئی کئی سو سال تک جو ہے بدلتا نہیں تھا لیکن اب جب جو ہے کاغذ کا سکہ آ گیا ہے تو مستقل انفلیشن ہر ملک میں الگ الگ طریقے سے جائے یہ رقم جو ہمیں بینک انٹریس کے نام پر دیتا ہے وہ افرات ذر کے آس پاس ہوتی ہے گویا ہمارا پیسہ قیمت کے لحاظ سے تقریباً اتنی رہتا ہے جتنا کہ ایک سال پہلے تھا آج کا انٹریس وہ نہیں ہے جو عرب دنیا میں ربا کے نام سے رائش تھا جو زائد رقم عرب میں ربا کے نام سے لی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی دوسرے سے ایک مدت کے لیے پیسے قرص پر لے جس پر شروع میں کوئی سوٹ نہیں ہوتا تھا لیکن جب مقروض مقررہ مدت میں قرص نہ لوٹا سکے تو قرضہ دینے والا اس کو مزید محلت اس شرط پر دیتا تھا کہ اصل رقم کے علاوہ قرضدار مزید کچھ رقم ادا کرے گا دوسری صورت یہ تھی کہ کوئی جنس جیسے آٹا یا خجور قرضے پر لی جائے اور کچھ عرصے کے بعد اسی جنس میں اضافہ کر کے اسے واپس کیا جائے متعین حالات میں یہ صورت بھی منع کی گئی ہے مختصر نہیں یہ کہ یہ وہ ربا جسے منع کیا گیا ہے وہ اصل ربا کا ترجمہ سود کر کے یا بیاش کر کے اپنے لئے بلا وجہ مسئیبت کھڑی کر لی ہے میں نے انیس سو نینانوے میں علامہ اقبال سحیل مرہوم کی کتاب ربا کیا ہے کو اردو انگریزی اور عربی میں شائع کیا اور اس کی کابیاں ملک کے اندر اور باہر کے علماء اور مفتیان کو بھیجی آج تک تیس سال ہو گئیں گے آج تک جو ہے اس کتاب کا کوئی جواب میرے سامنے نہیں آیا ہے البتہ شام یعنی سیریا کے جو مفتی آزم شیخ احمد کفتارو اب ان کا اندقال ہو گیا ہے انہوں نے ضرور جب مجھے جواب دیا اور شکریہ دا نے بہت بڑی خدمت انجام دی ہے سود ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مسلم معاشرت بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ہے اور آگے نہیں پڑ پا رہا ہے کیونکہ ہم نے راستے خود بند کر لی ہیں اور کوئی متبادل نہیں فرام کیا ہے اسی کے ساتھ ہمارے کچھ علماء نے انشورنس کو بھی حرام قرار دے دیا ہے جس کے وجہ سے بہت سے لوگوں کو فسادات اور دوسری ناغہانی مسئیبتوں میں نقاط کے بعد اپنے پاؤں پر دوبارے قریباً ایک صدی سے چل رہی ہیں لیکن عملاً کوئی اصلاح بہت کم اور دیر میں آتی ہے ضرورت یہ تھی کہ یہ مدارس دینی اور اصری دونوں تعلیم دے دیں اور ان سے نکلنے والا نوجوان ہائی سکول اور سینئر سیکنڈری سکول کے سرٹیفکٹ لے کر باہر نکلے لیکن یہ نوجوان جو سند آج لے کر نکلتا ہے اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے وہ صرف امام موزن یا کسی مدرسے میں تدریس کے لائق ہوتا ہے اگر وہ زیادہ تیز و ترار ہوتا ہے تو ایک مدرسے چند سو فارغین مدارس بعض ہندوستانی یونیورسٹیوں میں داخلے لے کر انسانیات کے کچھ یا ان میں سے دس بیس بعض عرب یونیورسٹیوں میں داخلے پا لیتے ہیں لیکن ان فارغین مدارس کی اکثریت عزمہ ہاشیے پر زندگی گزن پر مجبور ہوتی ہے اور ہر سال اس میں لاکھوں کا اضافہ ہو رہا ہے ہم نے کئی سال قبل جامع اظہر کی سکولوں جنہیں وہاں پر معاہ اور دیرے دیرے تمام یونیورسٹیوں میں اسے لازم کر دیا جائے گا مدارس کے فارغین اس ٹیس میں شریک ہی نہیں ہو پائیں گے کہ اثنات منظور شدہ نہیں ہیں اور وہ درخواست ہی نہیں دے پائیں گے اس خطرناک سردحال کی عرباب مدارس کو شاید خبر ہی نہیں بلکہ ممکن ہے ان کو اس سے خوشی ہو کہ اب ان کے طلبہ یونیورسٹیوں میں نہیں جا پائیں گے اور خراب نہیں ہوں گے ان کے نظر میں تقریباً دس بارہ سال قبل یو پی اے سرکار نے مدرسہ مرکزی بورٹ بنانے کی تجویز رکھی تھی لیکن بعض مدارس کی مخالفت کی وجہ سے حکومت پیچھے ہٹ گئی اور اب کوئی اس کی بات نہیں کرتا ہے میرے خیال میں ابھی ضرورت ہے کہ حکومت اس طرح کا مرکزی بورٹ بنائے بلکہ یہ اس کا فرض ہے تاکہ مدارس کے اثنات کو سرکاری حیثیت مل سکے جس مدرسے کو اس نظام میں شمولیت سے پریشانی ہو وہ اس سے دور رہے لیکن باقی مدارس کو اس سے محروم نہ کریں اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اثری اسکول مسلمانوں کے ہیں ان کی حالت بھی بلوم اچھی نہیں ہے ہمارے اسلاف نے تقریباً ہر شہر اور ہر قصبے میں اسلامیہ اسکول یا اسی طرح کی کسی نام سے اسکول قائم کیے تھے کہنے کو تو یہ اسکول آج بھی موجود ہیں لیکن مقامی لوگ وہاں اتنی سیاست بازی کرتے ہیں کہ نہ ایسے اسکولوں کا نظام ٹھیک ہے نہ ان میں اچھی تعلیم دی جاتی ہے جس کی وجہ سے مسلمان بچوں کو اچھی تعلیم نہیں ملتی ہے یا وہ دوسرے اسکولوں میں جانے پر مجبور ہوتے ہیں نتیجتا ہمارے بچوں کو زیادہ فیز دینے کے ساتھ ساتھ تانے بھی سننے کو پڑتے ہیں اور کرناٹک میں ہجاب جیسے مسائل سے بھی جوجنا پڑتا ہے میں کہ باہر تو نکل تو نہیں رہا ہوں معاف کی جگہ تانکیو بری مچ اردو کے نام پر ہم بہت روتے ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھاتے ہیں اگر ہماری نئی نسل اردو نہیں پڑھے گی تو اردو کیسے باقی رہے گی اسرائیل میں یہودیوں نے عبرانی یعنی حبرو زمان کو جو دو ہزار سال سے مردہ تھی زندہ کر دیا اور وہ آج ایک بہت ترقی آفتہ زمان ہے اور ہم ہیں کہ ایک زندہ زمان کی بھی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں اپنے بچوں کو اردو پڑھائے بغیر اس کو استعمال کیے بغیر اردو اخبارات اور رسائل خریدے بغیر یہ زمان کس طرح باقی رہے گی جو کام ہم خود کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں بس دوسروں کو کوشتے ہیں کہ انہوں نے اردو کو ختم کر دیا اگر ہم اردو سے کٹ گئے تو وہ عظیم ملی سرمایہ جو لاکھوں کتابوں میں محفوظ ہے ہم اس سے محروم ہو جائیں گے اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس سرمایے کو کسی اور زبان میں مندقل کر پائیں گے ہمیں اپنی شنافت کے لیے اردو کی حفاظت کرنی ہے تنظیم ہے کہنے کے تو ہمارے یہاں مقامی طور سے مقامی سے لے کر کے آل انڈیا مسلم تنظیمیں ہیں لیکن ان میں آپس میں کوئی تعلیم نہیں ہے کوئی تعاون نہیں ہے مختلف پروگرام ہر تنظیم کر رہی ہے بار بار درخواست کرنے پر بھی وہ نہیں بتاتے ہیں کہ وہ کس کس کی مدد کر رہے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض شاتر لوگ مختلف اداروں سے مدد حاصل کرتے ہیں اور حق دار لوگ محروم رہ جاتے ہیں ہم نے ایک تجویز مختلف تنظیموں کو بھیجی کہ ایک مشترکہ ویب سائٹ ہونی چاہیے جس میں مختلف مدوں میں امداد پانے والوں کے نام اور ان کو دی جانے والی رکوم اپلوٹ کی جائیں تاکہ ایک ہی شخص کو کئی جگہ سے مدد نہ ملے لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی ہر تنظیم سمجھتی ہے کہ بس وہی کام کر رہی ہے بعض شاتر لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے خوب تشیر کرتے ہیں لیکن شاز و نادیری کوئی تنظیم اپنے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کو عام کرتی ہو یا اپنے ویب سائٹ پہ ڈالتی ہو سماجی مسائل سماجی طور سے ہمارے خاندان بکھر رہے ہیں اصل امور جیسے تعلیم اور کاروبار پر توجہ نہیں ہے جو پیسے بھی ہیں ان کو غلط رسوم بالخصوص شادیوں پر بے تہاشا خرش کر کے اڑایا جا رہا ہے بلکہ اس کی وجہ سے لوگ بری طرح مخروض ہو رہے ہیں اور آبا و اشتاد کی جائدادوں کو بلا وجہ کے دکھاوے کے لیے فروخت کر رہے ہیں جن کے بعد ذرا سے پیسے ہیں وہ بار بار دکھاوے کے لیے حج اور عمرے کر رہے ہیں جبکہ یہاں غربہ مداریس اور یتیم خانوں وغیرہ کے بہت بری حالت ہے صرف فیس نہ دے پانی کے وجہ سے لاکھوں بچے ہر سال اسکور چھوڑ دیتے ہیں میراس کے معاملے میں انہیرٹنس کے معاملے میں ہم تقریباً پوری طرح سے شریعت کے خلاف ورزی کر رہے ہیں ساز و نادری شریعت کے مطابق میراس کی تقسیم ہو رہی ہے بلکہ طاقتور افراد کمزور رشتداروں کو ان کے حقوق سے محروم کرتے ہیں اور بلوموم ہماری عورتوں کو ان کا حق نہیں ملتا ہے اوقاف کی زمینیں اور جائدادیں ہمارے آبا و اشتاد نے بہت سے فلاحی کاموں اور مقاصد کے لیے وقف کی تھی لیکن آج ان پر زیادہ تر قبضہ ہو چکا ہے اور قبضہ کرنے والوں میں مسلمان سب سے آگے ہیں مسلم محلوں میں شراب جوہ سود وغیرہ کا ازدکاب کھلے عام ہو رہا ہے اگر کسی کو یقین نہ آئے جا کے بٹل ہاؤس میں دیکھ لیجئے جا کے نگر میں دیکھ لیجئے اور ایسا لگتا ہے کہ اچھے اور دیندار لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ضرورت تھی کہ مقامی سماج صدہار کمیٹیاں بنتی اور ایسے جرائم کا صدباب خود کیا جاتا لیکن لگتا ہے کہ ہم بہت بحیث ہو چکے ہیں ان فضول خرچیوں اور سماجی برائیوں کے بارے میں ہمارے علماء بھی کمر نہیں کستے بلکہ وہ انہی شادیوں اور لایانی تقریبوں میں نظر آتے ہیں جن کے بارے میں وہ معاشرے کو اپنی تقریروں اور تحریروں سے خبردار کرتے ہیں سماج کے مسائل میں صحت کے امور سے غفلت اور مزیر مرغن غزائیں کھانا بھی شامل ہے جو ہمارے ہر گھر کا مسئلہ ہے ان مزیر غزاؤں کے وجہ سے ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ ترہ ترہ کی بیماریوں کا شکار ہیں اور اسپطالوں میں اپنے پیسے لوٹاتے ہیں اگر ہم اپنی صحت کا کچھ خیال رکھیں اور غلط قسم کے مرغن اور مسائلہ دار غزاؤں سے پرہیس کریں تو ہم بہت سے امراض سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارے پیسے بھی بچ جائیں گے ہم پرسنلہ کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارے آپس کی لڑائیاں محلہ صدار کمیٹیوں اور یا دارل قضاء میں حل نہیں کی جاتی دارل قضاء میں میں نے دیکھا کہ پورے پورے سال میں پندرہ سولہ کیس آتے ہیں جبکہ ہر کوڑ کے اندر روزانہ میں خیال اتنے کیس آ رہے ہوں گے بلکہ ہم ان کو عدالتوں میں لے جا کر کے جھوٹی شان کے لیے لاکھوں روپے وکیلوں کو دے کر خود کو برباد کرتے ہیں اخلاقی گراوٹ بے نزدیک ہمارے سارے مسائل میں سر فہرست ہماری اخلاقی تنزلی کا مسئلہ ہے یہ صحیح ہے کہ امدہ اخلاق کے حامل لوگ آج بھی ہماری سوزائٹی میں موجود ہیں لیکن عمومی حالت اخلاقی تنزل کی ہے آج ہماری عمومی حالت یہ ہے کہ دیگر اقوام کی بنسبت ہم میں اخلاقی ابتریز زیادہ ہے جھوٹ بولنا امانت میں خیانت کرنا وعدہ خلافی کرنا ہمارا وطیرہ بن چکا ہے اور یہی وہ صفات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر ان میں سے کوئی ایک خسلت بھی انسان کے اندر موجود نفاخ کی ایک خسلت ہے اور اگر یہ تینوں خسلتیں کسی انسان میں پائے جائیں تو وہ پورا منافق ہے گویا یہ ایک میعار ہے جس سے ہم ناپ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں ہمارے لئے یہ بہت تشویش کا مقام ہے کہ ہماری کثیر آبادی میں یہ تینوں خسلتیں پوری طرح سے موجود ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے وارننگ دی تھی کہ جس میں یہ خسلتیں ہوئیں وہ منافق ہے اور ہم جانتے ہیں کہ منافق کا آخری مقام جہنم ہے یہ مسئلہ ہمارے لئے سر فیرس ہونا چاہیے تھا کہ کس طرح مسلمانوں کی اخلاقی ابتری کو صدارہ جائے اور ان کو اللہ پاک سے ڈرنے والے بندے بنائے جائے جو بڑے سے بڑے دنیاوی فائدے کیلئے بھی نہ جھوٹ بولیں نہ وعدہ خلافی کریں نہ امانت میں خیانت کریں اس اخلاقی ابتری کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کلام پاک یعنی اللہ پاک کے جو قرآن پاک ہے اس سے دور ہیں آج اکثر مسلمان قرآن پاک نماز میں یا ثواب کے لئے تو پڑھتے ہیں لیکن اس ابدی ہدایت کے لئے نہیں پڑھتے ہیں جس کے لئے ہمارے اکثر لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا چاہیے جو آج تقریباً تمام زمانوں میں میسر ہے قرآن پاک کے ذریعے اللہ پاک ہم سے ذاتی طور پر مخاطب ہیں لیکن افسوس ہے کہ ہم اللہ کا پیغام اللہ کی کتاب سے نہیں بلکہ کچھ مولویوں سے حاصل کرتے ہیں جو کلام اللہ کے بجائے دین کو بعض فقہی کتابوں سے حاصل کرتے ہیں بلکہ ان میں سے بعض کی جورت تو اتنی زیادہ ہے کہ وہ عوام کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے ہی منع کرتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں عوام اس سے گمراہ ہو جائیں گے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک زندہ کلام کو چھوڑ کر کے ہم کچھ مولویوں کی خود ساختہ آرہ کو سنتے ہیں اور ان سارے تاثبات کا شکار ہو جاتے ہیں جو ان کے ان کے مسلکی مدرسوں میں ان کو سکھایا گیا تھا اگر ہم کو اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں کچھ فکر ہے اور اگر ہم قوم و ملک کی بھلائی چاہتے ہیں تو ہمیں ان باتوں پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا اور اپنی اصلاح کا ایک سنجیدہ پروگرام بنانا ہوگا بہت بہت شکریہ